اسلام علیکم ویڈیو سب نمکی چنوٹین پہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں یہ بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں اس سے آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے ملے گی آج میں آپ لوگ لیلائی ہوں بہت ہی مزیدار مٹھائی بالوساہی جسے میں آپ کو بلکل حلوائی کی سٹائل میں بنانا بتاؤں گی اور حلوائیوں کی ٹپس اور ٹریک کے ساتھ تو چلیے اسے بینیا دیر کیے بنانا شروع کرتے ہیں جس کے لیے میں یہاں پہ لے رہی ہوں ایک کپ میدہ یعنی کہ All Purpose فلور اس میں اٹھ کر رہی ہوں ایک چھٹکی نمک اور ایک تی سپون بیکنگ پاوڈر اور ساتھ میں اٹھ کروں گی یہاں پہ میں ایک ٹیبل سپون دہی اب میں اس میں اٹھ کروں گی ملٹڈ گھی کوارٹر کپ میں اس میں ابھی آدھا سے زیادہ لے لے رہی ہوں اور ایک ٹیبل سپون گھی بچا رہی ہوں تو سائد اُدھنے ہی میری لگے گی اس میں موین کے لیے گھی تو آپ اس میں موین کے لیے گھی جرور ڈالیں کیونکہ اس سے بلوساہی کا رزل بہت اچھا آتا ہے تو اب میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں تھوڑا تھوڑا پانی اور اسے ہلکا ہلکا ملاتے ہوئے ہمیں اس کا ایک ڈو بنانا ہے زیادہ اسے گوثنی نہیں ہے بس ملا دینا ہے آٹوں کو اور میں نے یہاں پہ ہاف کپ پانی لیتی تو ہاف کپ سے تھوڑا سا دو ٹیبل سپون پانی بچ گئی ہے تو اسے ہمیں بلکل ایک ایسا نورمل ڈو بنانا ہے نہ ہی زیادہ گوثنی ہے نہ ہی زیادہ ایسے مسلنا ہے تو اسے ہمیں اب پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اب یہاں پہ اس کی چاسنی تیار کریں گے یعنی سوگر صرف جس کے لیے میں یہ لے رہی ہے یہاں پہ ایک کپ چینی اور ہاف کپ پانی اب اسے تھوڑا مکس کر لیں گے میں نے گیس فلم ابھی میڈیم ٹو لوگ کے بیچ رکھی ہے اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں دو سے تین چھوٹی لہجی جسے میں نے توڑ لیے تھوڑا اور ساتھ میں ایٹ کر رہی ہوں دو پنچ فوٹ کلر فوٹ کلر ہر وائی لوگ جرور ڈالتے ہیں آپ بھی اسے ایٹ کریں اس سے بلوسائی کا کلر بہت اچھا آتا ہے اگر آپ فوٹ کلر نئی ایٹ کر رہے ہیں تو اس کی جگہ پہ آپ کیسر کے پانچ سے دس لچے ڈال دیں اس سے بھی بہت اچھا کلر آئے گا تو دیکھیں ایک اوبال اس میں آ گئی ہے ایک اوبال آنے کے بعد اسے دو سے تین منٹ مجھے اور پکانی ہے اسے اس سیرپ کو زیادہ ہمیں نہیں پکانی ہے بس اتنا پکانا ہے کی تھوڑا چپ چپا پن آ جائے اس سیرپ میں ابھی میں نے گیس پلم بلکل لو رکھی ہے تو میں یہاں ایٹ کر رہی ہوں ایک ٹی سپون نیمبو کارس اس سے یہ سیرپ جمے گی نہیں اسے بھی تھوڑا مکس کر لیں گے اور اسے ایک منٹ اور پکائیں گے بلکل لو فلیم پہ ہی اب میں اسے آپ کو گرا کر دکھاتی ہوں جو لاسٹ والی بوند ہوتی ہے وہ لاسٹ میں جب گرے گی وہ آرام سے سمجھئے آپ کی سیرپ بلکل رڈی ہے دیکھیں ہاں نا اس طرح تو اب یہ سیرپ بلکل تیار ہے تو آپ چلیئے دو کی طرف چلتے ہیں دیکھیں میں آپ کو دو آپ کو دکھاتی ہوئی دیکھیں کیسی بلکل فٹی فٹی جیسے دیکھ رہی ہے بلکل ہمیں ایسے ہی دو چاہیے بالوساہی کے لیے یہ بلکل پرفیکٹ ہے اب اس سے چھوٹی چھوٹی لوئی لے کر کے آپ بالوساہی کا سیپ دیتے جائیں گے اس طرح اچھے سے اس کا گول سیپ کر لیں اور انگلی کے مدد سے بیچ میں ایک خول کر دیں اس سے کیا ہوگا اندر سے بالوساہی خستہ اور سیرپ بہت اچھے سے اندر اس میں افزوف کرے گی تو اس طرح ہمیں چھوٹی بڑی آپ جو ایسا بھی سائز آپ کو بہتر لگے وہ آپ بنا لیں میں یہاں میڈیم سائز کے بالوساہی بنا رہی ہوں نہ زیادہ چھوٹی نہ زیادہ بڑی تو اس طرح آپ گول کرتے جائیں اور بیچ میں انگلی کے مدد سے گول کرتے جائیں یا آپ کے پاس کوئی سٹرو والی پیپ تو اس سے بھی کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے ساری بالوساہی اس طرح تیار کر لیا اب اسے ہم فرائی کریں گے دیکھیں میں نے اویل یہاں گرم ہونے کے لیے رکھ دی تھی تو اویل کو بالکل نیم گرم کرنا زیادہ گرم نہیں کرنی اتنی کی بس اس میں بالوساہی ڈالنے کے بعد ہلکی ہلکی بلبلے اٹھے تو اب یہ اویل بلکل پرفیٹ گرم ہے تو اس میں بالوساہی ڈالتے جائیں گے دیکھیں کتنی ہلکی ہلکی بلبلے آ رہے ہیں تو یہ اویل زیادہ گرم نہیں ہوئی ہے اب سارے بالوساہی ڈال دیں گے اس میں اور اسے بالکل لو فلم پہ ہی ابھی رکھیں گے جب تک بالوساہی فل کر اوپر نہ آجائے دیکھیں بالوساہی دیکھیں اوپر آگئی ہے یہ سائز میں بھی تھوڑی بڑی ہو گئی ہے فل کر تو اب اس پوائنٹ پہ گیس فلم کو میڈیم کر دیں گے اسے ہائی فلم پہ بلکل نہیں فرائی کریں گے اسے میڈیم فلم پہ ہی اسے قریب 10 منٹ تک ہمیں لگے گی فرائی کرنے میں تین منٹ کے باد اسے ہم پھر پلٹیں گے دیکھیں بالوساہی میں جو کریک آ رہے ہیں یہ اچھے بالوساہی بننے کی نشانی ہے بلکل ہلوائیوں کے جیسی ہلوائی لوگ کے بھی جو بالوساہی بنتی آپ اس میں دیکھیں گے بہت سارے کریک ہوتے ہیں تو میڈیم فرائی کریں جب تک اس میں اچھا سا کلر نہ جائے دیکھیں یہ لگ بگ ہو چلی ہے تو اسے ایک بر اور پلٹ دیں گے میں نے گیس فرائی میڈیم ہی رکھی ہے اب یہ بالوساہی بلکل ریڈی ہے یہ اچھے سے گولڈن کلورل میں آ گئی ہے تو اب اس بالوساہی کو ہم نکالتے جائیں گے اور سگر سیرپ میں ڈالتے جائیں گے اگر آپ کے سیرپ تھنڈی ہو گئی ہو تو ہلکا سا گرم کر لیں اس کے بعد بالوساہی اس میں اس طرح ڈال دے ڈائریکٹ گرم گرم دیکھئے تین سے چار منٹ ہو گئے میں اس پلٹ دے رہی ہوں اور پلٹ نے کے بعد 3 سے چار منٹ دوسری سیرپ میں سے ڈال ہوئے اور اس کے بعد گرم گرم سرف کریں دیکھئے ہلوائیوں کی جیسی بالوساہی تیار ہے بلکول ہی تیسٹی اور مجیدار آپ کو یہ ریسپ کیسی لگی پلیز مجھے ضرور بتائیں کمنٹ کر کے میں آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں دیکھئے اندر سے جوسی اور اوپر سے کراری بہت ہی خستہ اور تیسٹی بنی ہے یہ بالوساہی اگر آپ کو میری ریسپ پسند آئے میں کچھ کمی ہو تو وہ بھی ضرور کمنٹ کریں جلد ہی ملتی ہوں نئی ریسپ کے ساتھ اللہ حافظ